اسلام علیکم میری روٹین ہوا کرتی تھی کہ میں صبح و شام کے اسکار اور رات کو سونے سے پہلے اسکار ضرور پڑھا کرتی تھی تو ایک دن میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں سستی میں اور بس صبح کے بھی نہیں پڑھ سکی پھر شام میں بھی میں سوچی تھی ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں اور پھر نہیں پڑھ سکی اور رات میں بھی اسی طرح ہوا اور میں سو گئی تو رات میں تین بجے کے قریب میری آنکھ اپنے کمرے میں شور سے کھلی تو میں نے اپنے سامنے تین ڈاکھوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے چہرے کور کیے گئے تھے اور ہم رات کو دروازے بند کر کے سوئے تھے میں اور میرے ہزبن لیکن وہ کھڑکیاں کھول کر اندر داخل ہو گئے اور ہمارے بیڈروم کے بھی اندر داخل ہو گئے تو میرے ہزبن نے ریزیسٹ کیا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اس گھر میں ہم دونوں اکیلے رہتے تھے اور میرے ساتھ میری چھوٹی نان تھی تو جو سب سے پہلے پاک میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ میں نے حفاظت کی دعائیں نہیں پڑی میں نے اذکار نہیں پڑے اور اس وقت جس طرح ہم سو کر اٹھے تھے بغیرٹ اپٹے کے وہ بیڈروم کے اندر اور گھر کے دروازے کھولے اور ہم لڑکیاں اکیلی اور تین نکاب پوش ڈاکو اتنا خوفناک منظر تھا اور اس وقت مطلب میرے شوہر خون میں لطپت میرے سامنے آخری سانسے لے رہے تو اللہ تعالیٰ بہت یاد آئے فوراں اور میں نے پھر ان اذکار کا سہار آلیا سپیشلی جو فوراں سے مجھے یاد آیا کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے موزہ تین نہیں پڑی تھی اور سونے کی اذکار تو فوراں سے وہ میری زبان پر حمدل اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا اور جاری ہو گئے اور ایسے ہوا کہ وہ کچھ ایسے کنفیوز ہو گئے وہ ڈاکو کے پتہ نہیں وہ چوری کرنے آئے تھے یا ان کے دشمن تھے ہمیں کچھ نہیں پتا لیکن وہ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکے اور کنفیوزن میں ایک کے چہرے سے نکاب کے گیا ایک کے جوتے وہیں رہ گئے اور وہ بھاگ گئے اور میں گھر میں اکیلی تھی لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہی میں نے یہ اسکار پڑھنا شروع کیے میں نے اپنے اندر ایک ایسی غیر معمولی طاقت محسوس کی اور بہت ساری مشکلات تھی جیسے میں نے فون اٹھایا تو میرے پاس کریڈٹ نہیں تھا پی ٹی سی ایل خراب تھا کوئی نہیں تھا اس وقت میں لیکن اس مشکل سیچویشن میں فوراں سے منیج کرنا گھر والوں سے رابطہ کرنا پھر اپنے ہزبن کی میں نے ان کی روح نکلتے ہوئے اپنے سامنے دیکھی اور یہ اذکار کا ساتھ تھا کہ میں اس وقت میں سٹیبل رہی پھر ان کو ہسپٹل لے کر گئی تو بھاگتے ہوئے جو چیز سب سے پہلے مطلب مجھے سامنے نظر آئی وہ قرآن تھا اور میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے ہزبن کو لے کر ہسپٹل گئی تو ڈاکٹرز نے ان کی ڈیت کو کنفرم کر دیا اور جھوئی مطلب ڈاکٹرز نے پوچھا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں میں نے بولا یہ میرے ہزبن لے تو انہوں نے کہا یہ تو ایکسپائر ہو چکے میرے ہاتھ میں قرآن تھا اور سب سے پہلے میں نے قرآن کھولا اور یہ جو ہم سورہ آل امران اور یہ والی ساری آیات فوراں سے میرے سامنے آئیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے وقت میں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھ سکی میں سونے سے پہلے یہ اذکار نہیں پڑھ سکی اور الحمدللہ جب میں نے ان کو اس وقت سارے وقت میرے زبان پر یہ اذکار تھے تو میں نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت محسوس کی جس نے اس وقت مجھے اتنا نڈر اور بے خوف بنا دیا کہ میں اس سارے سیچویشن سے ایسے گزر گئے کہ مجھے پتا نہیں چلا میری شادی کو صرف چھ مہینے کچھ دن ہوئے تھے میرا پہلا بیٹا میرے ہزبن کے جو منس کے ہاتھ پیدا ہوا لیکن ان مشکل ترین سٹیچز پر میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی اپنے ساتھ میں حسوس کیا صرف ان اذکار کی مدد سے پھر میں نے اپنی عدد کیلئے یہ ٹاگٹ سیٹ کر دیا کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ ان سب دعاوں کو زبانی حفظ کرنا ہے اور یا کرستائن ساری اور یہ سونے کے اذکار ان سب کو میرے الحمدللہ حفظ کیا اور میرے ہزبن یہ تین بجے کا واقعہ اور رات کو دو بجے تک پھر ہزبن فیس بک پہ بیٹھے ہوئے تھے میں اب یہ سوچتی ہوں کہ اگر ان کو پتا ہو تھا کہ میری زندگی کا صرف ایک گھنٹ آ رہتا ہے تو وہ اس طرح ٹائم نہیں ویسٹ کرتے بس اپنی موت کے لئے ہر وقت تیاری اور سپیشلی سونے سے پہلے ہمیں موت کی بہت زیادہ تیاری رکھنی چاہیے اور اب الحمدللہ میں نے ان اذکار کو اپنا اوڑنا بجھونا بنا دیا ہے اور جب میں ان کو پڑتی ہوں تو میں بہت زیادہ سیکیور فیل کرتی ہوں اور اگر کبھی یہ مجھ سے مس ہو جائیں تو میں کانفیرنٹ نہیں ہوتی میں بہت انسیکیور فیل کرتی ہوں اور یہ آپ نے بہت درست بات کہی کہ رات کو سوتے وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے ہم بے خبر ہوتے ہیں ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں یہ اللہ کا کلام ہے